فتنوں میں بچاؤں کا جو سب سے قوی سہارا ہے وہ علم نافع علم نافع اس کا مبنہ کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث ہے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک یہ فتنوں میں کامیابی کا سب سے ایک قوی سہارا ہے اور قوی سبب ہے جو علماء ہیں ان کے لئے تمہیز کا پورا موقع موجود ہے صحیح فہم کی صورت میں اور جو عامت الناس ہیں ان کا علمی سہارا جو ہے وہ علماء کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے میں اور قائم رکھنے میں حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے الفتنة اذا اقبلت عرفہا کل عالم و اذا ادبرت عرفہا کل جاہل جب فتنہ آتا ہے تو اس کو علماء پہچانتے ہیں بس جو کتاب و سنت کے علم کا نور ہے اس نور کی مدد سے اللہ تعالی علماء کو توفیق دیتا ہے فتنوں کو پہچاننے کی اس پر آگے تفصیلی بات بھی ہوگی لیکن جو حالہ اس کو نہیں پہچان سکتے دیکھیں میری بات سنیں اثر جو فتنہ کا منشاہ ہے وہ ہے شیطان کی تذہین شیطان نے کہتا لَا اُدَيِّننَّ لَهُمْ لَا قُعْدَنَّ لَمْ سُرَادَكَ الْمُسْتَقِيمِ سراتِ مُسْتَقِيمِ پر بیٹھوں گا اور اپنا راستہ سجا کر پیش کروں گا اس کی دو صورتیں ایک ہے شیطان کا سجا ہوا راستہ گناہوں کی صورت میں یہ فتنہ شہوات ہے گناہ پیش کرے گا سجا دے جا کر سود کا پیسہ زنہ شراب نوشی اور بندہ اس فتنے کے لبیٹھ میں آ جائے گا اور اگر بندہ گناہوں سے بج جائے اور نیکی کی راہ پر مسر رہے تو شیطان نیکی کے راستے کو اپنی سجاوٹوں کے ساتھ اپنے اضافوں کے ساتھ پیش کرے گا یہ فتنہ شبوحات ہے شہوات کا فتنہ اور شبوحات کا فتنہ یہ دونوں فتنے ایک ازمائش ہیں منشاہ اس کا شیطان ہے بچاؤ کا راستہ علم نافع ہے فتنہ جب واقع ہوتا ہے علماء پہچان لیتے ہیں کتاب و سنت کے علم اور کتاب و سنت کے نور کی برکت سے اگر جوحلہ علماء کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ وہ بھی پہچان لیں گے جیسے علماء کے لئے بچاؤں ممکن ہوگا جوحلہ کے لئے بھی ممکن ہوگا اور اگر جوحلہ علماء سے الگ رہیں گے کسی بھی بنافر تو فتنے سے بچنا ان کے لئے بہت مشکل ہوگا جب تک ایک کامل معرفت نہ ہو وہاں تھے فتنہ جب آتا ہے علماء پہچان لیتے ہیں اور جب اچھی طرح بندوں کو پیس کر پلٹتا ہے تو پھر جوحلہ بھی بہت جان جاتے گے یہ فتنہ تھا یہ مگر آپ دیر ہو چکے آپ فیل ہو چکے آپ کھوٹے سکے ثابت ہو چکے اور کھرے وہ لوگ ہیں جو پہلے حملے ہی سے فتنہ کو بہت جان کر اس سے بجاؤ اختیار کر لے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بل سکتے